آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا آپ ہمیں اس کتاب کے بارے میں بتائیں اس رات میں پوری رات جو انسیڈنٹس ہوئے تھے بلکل ان ڈیٹیل وہ اس بک میں ڈاکیمنٹ کیے گئے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جو تب سے لے کے آج سک کیا سرکمسٹینسز رہی ہیں اور کیسے کنڈیشنز رہی ہیں اس میں گاؤں کی اور لوگوں کی اس کو ڈاکیمنٹ کیا ہے جس میں ہم سائیکلوجیکل سوشل، مینٹل اور ہلتھ ایسپکٹ کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور پلس اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو رینیوٹ سٹرگل ہے 2013 میں اس کو ڈاکیمنٹ کیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہے کہ جو ویلیجرس تھے ان نے خود لیگل سٹرگل سٹارٹ کی تھی جس کی وجہ سے 2012 میں جو ایسے چارسی کے کچھ ڈیسیجنز تھے کمپنسیشن ریگارڈنگ اور ری انویسٹگیشن کے مطلق وہ ان کی وجہ سے ہوئے تھے ہم نے جو 2030 میں ایک پارلل سٹرگل سٹارٹ کیا تھا ہائی کوٹ میں ایک لٹگیشن کر کے تو اس لیگل سٹرگل کو اور اس ایوڈینس کو جو ہمارے پاس ایوڈینس ہیں ان کو سب کو ڈاکیمنٹ کیا گیا ہے اس بک میں الانگ ویڈا فیکٹ کے یانگر جنریشن کیسے ریکنک کرتا ہے اپنی ہسٹری کے ساتھ سب مجھے آپ بتائیے جو بہت ساری کمپلیٹلی جس کا فوکس اس نائٹ پہ ہے پھر سٹرگل پہ ہے جو ریگل سٹرگل پہ ہے جو ریگل سٹرگل جتنی بھی ہے اس گاؤں کی تو اب اس ایک پٹیکلر ڈاکیمنٹ کو کس نظری سے دیکھتے ہیں اس ایک پٹیکلر ڈاکیمنٹ کو آپ اس طرح بھی value بہت زیادہ دے سکتے ہیں باقی ڈاکیمنٹ سے کہ ہم نے پولیس ریپورٹ اور جتنے بھی لیگل ڈاکیمنٹ سے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہی سے سب کچھ ڈرائی کر کے ایک بہت پرفیکٹ پچھے بنائی ہیں سب کچھ ہم نے جو ان کے سٹیٹمنٹ سے آرمی کے اورٹوں کے میڈیکل ریپورٹ ہے وہ سب یوز کر کے ایک پرفیکٹ پچھے بنائی ہیں اور وہ ہی پریزنٹ کیا ہے جس کے بیسل پہ اگر ایک کیس بھی پلیر کیا جائے کوٹ آف لاؤ میں بہت اچھے ریزرٹس آ سکتے ہیں جو وہ ہمیشہ ڈنائی کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا رہا ہم نے وہ پریزنٹ کیا جائے جو پیشلے ریپورٹ سے ہوا رہا ہے جس چیز نے آپ کو پرومٹ کیا کہ ایک بک لکھی جائے جیسے ہمیشہ ڈرائی کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ہمیں ایک ریلیزیشن ہوئا کہ we need more documents to preserve these memories اکثر لوگ argue کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جی mouth of word memories کو hand down کرتے ہیں from generation to generation لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو طریقے ہیں ایک occupier کے ایک oppressor کے وہ change ہوتے رہتے ہیں they know how to erase memories they know how to infiltrate memories so you also need to have some other kind of preservation of memories. تو اس بجے سے ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے okay verbal memories are fine but we need a document that documents not just a rhetoric story of that night but also evidences as Munazza said. evidences or statements کو document کرے جو کہ ایک solid proof ہو. تو جب ہم یہ interest litigation کرے ہے اور کوٹ میں کیس چال رہا تھا in the mean time we were approached by the publishers of the books. زبان books. life ہے کنان پوش پرہ کی life ہے what is کنان پوش پرہ کی ایک پار فلانگ ایریا ہے یہاں کے لوگ بہت سمپل ہیں بہت بیسک چیزوں پہ سوائے کرتے ہیں بہت بیسک لائف سٹائل ہیں بہت فرینلی ہے بہت زیادہ فرینلی ہے لیکن ہاں ان کی لائف میں یہ چیز اٹاچ ہو گئی ہے اور یہ کی بری طرح اٹاچ ہو گئی ہے کیا ہے کہ it's become a problem for them they have struggled and they have struggled very hard through this they have health problems اس village میں بہت زیادہ health problems جن کے ساتھ torture ہوا ہے ان ملتوں کے ساتھ بھی ہے جن عورتوں کا ریپ ہوا ہے ان کے ساتھ بھی ہے لیکن سوسائیٹی نے بلکل کاٹ دیا ہے اس village کو تو وہ problem ہے باقی they are very friendly people بہت بیسک لائف سٹائل ہے جیسا ایک پاپ لنگ اریا کا ہوتا ہے بہت کٹ آف ہے وہ سٹی سے اپنی لائف میں وہ لوگ بیزی ہیں اور ہاں اس سب کے باوجود چاہے وہ کتنے بھی بیک ورد کو بلک کرتے ہیں ان کے پاس زیادہ فسیلٹیز نہیں ہیں کہیں نہ کہیں یہ ہمارے لئے بھی حیرانی کی بات ہے اور ہمیں اس سے سیکھنا بچائی ہے کہ انہوں نے کیسے اس کیس کو فولو کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیسے 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 مطلب بلکل ایک خوبصورت پکچر آپ کے سامنے ہوتی ہے جہاں گرین فیلس ہیں دو سائیڈ سے اندر روڈ میں نے کافی بار لکھا ہے جو روڈ ہے وہ سرپنٹائن ہے ٹھیک ہے تو ایک منٹ کے لیے آپ در جاتے ہیں کہ مطلب مجھے ویسا کیوں نہیں لگ رہے مجھے وہ در والی فیلنگ کیوں نہیں آرہی یہ ایک سب ایک سب ایکسپیکٹر پروبلم یہ ہے کہ یہ ہم سوچتے ہیں کہ ویسا کچھ ہوگا جب ہم گئے تھے تو ہم نے بھی سوچا تھا کہ جب وہاں جائیں گے تو شاید ایسا کچھ ماہول ہوگا یوں گلومی نیس ہوگا but there's nothing like that جو آپ فیر کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ایٹموسفیر میں ہے کیا وہ دھر کا ماہول ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسا چھ تو بہت اوورٹلی پریزنٹ نہیں ہے but underlying it's always there because جو آمد فورس انیان آمد فورس وہ وہاں village میں ابھی بھی کافی آتے جاتے ہیں ان کو intimidate کرتے ہیں even اس case کے دوران بھی ان نے کافی بار ایک بار وہاں explosions کیے تھے ایک دو بار اور کافی بار ان سے پوچھتاش ہوتی رہتی ہے کہاں جا رہے ہو کیا کرنا ہے کیوں جانا ہے تو that is underlying اس کتاب کے لکھنے کے سلزلے میں آپ بہت بار گئی ہوں گے آپ کے ساتھ ایسا کوئی محبول کبھی بنا کہ آرمی نے آپ کو دیکھایا پولیس نے ایڈنسٹریشن کے لئے کچھ ایسا آپ کو انٹیمیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو کچھ ایسا محبول بنانے کی کوشش کہ آپ سے پوچھا جائے کیا کر رہے ہو ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا ایسا جب ہم کپوارا کوٹ جاتے تھے ہائرنگز کے لئے کیونکہ وہاں پہ آرمی کو بھی پریزنٹ ہونا ہوتا تھا تو وہاں پہ کافی بار ہمارے ساتھ ایسا جو آپ کہہ رہے ہیں اس بارے میں ہم نے کافی بات بھی کیے کہ وہاں ہمیں انٹیمیڈیٹ کرنے کی کافی کوشش کی جاتی تھی جب آرمی اندر آتی تھی تو ہمیں دیکھتے تھے کہ ہمیں اچھے سے دیکھے گیز کریں یا جو آرمی کے کاؤنسل تھے کرنیل سنگھ ان کا ایک اسسسٹنٹ تھا اور اس اسسسٹنٹ کا کام ہی یہی تھا کہ وہ جب ہم آئے تو ہمیں گھورنا سٹارٹ کریں اور ہمیں دیکھتا رہے بس سم ہاو ٹو می بھی میک اس نروس کیونکہ پہلے ہی ان کا پہلا سٹپ یہ تھا کہ اس کیس کو سرینگر سے کپارا لے کے جائے تاکہ فالو نہ کر پائے ہم لوگ اب جب ہم نے فالو کر لیا بکوز ہمیں ہرنگز کے لئے جاتے تھے تو وہاں پہ اکسر وہ جو ایڈوکیٹ و کاؤنسل تھے ان کے وہ ہمارے پاس آکے پوچھتے تھے کہ کیا ہے کہاں سے ہو بچیو لیک وہ کانڈیسننگ ٹون میں تاکہ دکھانے کے لئے لائکتے ہیں you're not someone we need to take cognizance at other times they did take cognizance actually بات باقی ٹائم پہ وہ ہمیں stare down کرتے تھے یا ایسی پوچھتے رہتے تھے human rights سے ہو کیا ہو کیا کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو تو ویسے ٹائپ کے ہاں انٹیمیدیشنز بہت زیادہ تھے بات ایک پوزیٹیو بھی تھا کہ جب ہم اس کوٹ میں ہوتے تھے تو اس کے بعد امیجیٹلی ہیرنگ کے بعد ایک پروٹسٹ کرتے تھے کوٹ کے باہر جہاں پہ ہمارے ساں سروائیورز بھی ہوتے تھے کونان پوشپرا سے اور ہم ہوتے تھے تو ایک چیز ہم نے کی جو انڈیا نام فورسز کی لوگ تھے وہ تب تک نکلتے نہیں تھے وہاں سے جب تک ہم وہ پروٹسٹ ختم نہیں کرتے تھے تو ویلی تنک کی انٹیمیدیشن کون کس کو کر رہا تھا وہ یا نا that's لکے کنوزنگ ہے جو جو یہ ڈاکومنٹ جو بوک ہے اس میں کتنے لہن کے جو ریپ سرویورز ہیں کتنے کتنے کتنی کہانی ہیں سب کی سٹوریز اس میں نہیں ہیں ہم نے ہر ایک اب پارٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے اس میں جس پارٹ کی آپ بات کرو جس میں انڈیویجویل سٹوریز اس میں کچھ تورچر کے بھی ہیں مردوں کے ساتھ تورچر ہوا ان کی سٹوریز ہیں کچھ عورتوں کی سٹوریز ہیں جن کے ساتھ انٹائل فاملی وہ ریپ کچھ کا جس میں ایک دو اور دو کا ہی ریپ ہوا so we have tried to put فیو not all because یہ اتنا ڈیٹیلڈ اکاونٹ ہے وہ اتنے سٹیٹمنٹ سے اتنوں کے ساتھ رہا ہوا آپ وہ ایک بک میں کمپائل نہیں کر سکتے because there are lot of stories every household has a different story of that time usually journalists put it as 30 to 35 state says it is 50 because 50 cause of the shrc جو shrc جسے judgment times 50 kaha گیا ہے اب اگر ہم باقی چیزیں include کرے جسے minor girls ان کا نام نہیں لیا گیا تھا کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوتی بہت زیادہ old aged women ان کے بارے میں نہیں بولا گیا تھا کیونکہ ایک بزرگ عورت کا ریپ ہونا بھی تھوڑا تو ان سب کو اگر add کردے we ہم لوگ ڈدی کرتے ہیں بیسید یہ ایمپورٹن بات ہے جو ہم بار بار بھول جاتے ہیں there is not just one village چالیس یا پچاس اٹھے ہوگی کونان کشکورا تو 80 women were there is lot of social care or social trauma ایسا کچھ کچھ مجھا لگتا ہے جہاں تک ہم بات کرتے کونان پوشپورا میں social trauma ہے یا out of that like problem کیا ہے جو ہم نے بار بار بات کی کہ ہم ہے as a kashmiri society ہم نے ایک stereotype create کیا ہے جو کونان پوشپورا کے لوگ ہیں یا particularly کونان پوشپورا کی عورتے ہیں no doubt اگر آپ اس کو ایک psycho social perspective سے دیکھیں گے تو obviously there's huge trauma associated with the survivors جو کہ survivors ہیں and you cannot obviously say it's very normal to have that trauma but ایک چیز جس کو ہم نے بار بار notice نہیں کیا ہے یا بار بار ignore کیا وہ ہے کہ ان کا fight back spirit ہے true trauma ہے traumatized وہ ابھی بھی ہیں I think اور اس incident کے وجہ سے باقی جو society as whole میں بھی کہیں نہ کہیں وہ trauma ہے وہ fair ہے but جو ہم نے ignore کیا سٹیریو ٹائپ سے بہر آئے ہیں جو آج کا modern discourse ہے ریپ کو لے کے ریپ survivor should not be ashamed shame should be associated with the perpetrator not the victim اس کو انہوں نے بہت پہلے سے اس narrative کو آگے لے کے وہ آئے ہیں کیونکہ اگر وہ نہیں آتے تو شاید وہ اپنا نام کبھی آگے ہم نے اس انسیڈنٹ کو ان کی زندگی کا حصہ بنا دیا کہ اب ہم ان کو اس کے سواہ دیکھ ہی نہیں پاتے مطلب we just want them to be news material جیسا ہوتا ہے تو that is one issue and that is one aspect جہاں پہ ہم fail ہوئے ہیں social تو اگر وہ trauma ختم ہو جاتا جو ایک incident کے باد ہے i think we have contributed a lot to keep it going for years now it has been now 25 years yeah has anything changed has anything changed yes things have changed they have tried to move out of it they have tried to take their new generation forward without keeping the stigma attached to them with regard to society now as a news this chiz ko and society is not as supportive as it should have been people don't accept that some people say that if this happened why do we need to talk about it but it is the people of the village who have decided they need to talk about it and it was the reason they thought that they could come back or not come back or in of we need to take a step our society left them and they stay with they don't say what was happened again مجھے کچھ لوگ بہت زیادہ لوگ مجھتے ہیں کہ گاؤوالوں کو پروblem دو نہیں تھی documentation سے ہم نے ان سے پرمیشن لی تھی اور ان کی پرمیشن کی بات ہی ہم نے documentation کی کیونکہ وہ لوگ چاہتے تھے وہ اتنے کابل اور ذہین لوگ مجھے لگتا ہے وہ باکی I would consider them to be really better than the rest of the people in the society who call themselves educated and intellectuals because انہوں نے اس ٹائم پہ ایسی ڈیسیجنز لیے ہیں جو ابھی بھی لوگ لینے میں بہت کتراتے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو اس سب سے الگ رکھنا ہے بچوں کی پروپر گائیڈنس کی ہے پورے ویلیج نے مل کے اور بلکل اورگنایز کیا ہے سب کچھ because ان کو پتا تھی کہیں نہ کہیں they would be dejected by the society آپ ان کی یونٹی اور وہ سب دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے پہلی بات تو جیسے میں آپ کو اسے پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ unfortunately وہ زخم کا بھی بندی نہیں ہوئی تھے تو وہ ان میمریز کو کھولنا it was not a new thing کیونکہ اکثر کیا ہوا تھا ان کے ساتھ جب ہم وہاں پہ گئے تھے تو کافی غصہ اور کافی ایک سیڈنس تھی گاؤں والوں میں کیونکہ وہ اکثر کہتے تھے کہ جو maximum لوگ یہاں آتے ہیں they come for their stories اپنی سٹوری کرتے ہیں اپنا مقصد ہو جاتا ہے بار بار ہم سے بلواتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں but this was one instance جہاں پہ ویسا نہیں ہوا تھا جہاں پہ پہلے PIL ہم نے فائل کیا اور اس کے بعد ان کو اپروٹ کیا so ان کو وہ اٹلیست ایک ترس تھا کہ نہیں یہاں this is not we are not we are not again being used as a ah you know news item نہیں used کیا جا رہا ہے اسی جو پہ 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 پی آیل فائل کیے تو اس کا کیا ہے جو پہ پی آیل ہم نے فائل کی تھی تو اس کو پہ 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 چلتا تھا کہ یہ کیس ابھی بھی انہوں نے پہ 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 پہنی کو فائل کیا تھا. بہت دا رہیو میٹو آپ کی موٹس پر پیشتی کرو کر دی دیگہ کیا۔ نے کچھ ریپورٹ پر آجوہ کیا۔ پاکہ تو سیتے کھانا کہ مجھے وقت ستے رہن پر آئے دیگے تو ٹوپی نہیں ہے خلالہ گئے۔ مجھے اپنے پر آئے دیگہ اپنے پر آئے دیگہ ہے۔ کیونکہ یہ میٹھا پر آئے دنیا۔ کیونکہ بہت پرانا مجھے اپنے پاری تک ہے جو بھی نازم کرنے؟ طرف سے دیفنس دیتے ہیں فائنلی جب ہائی کوٹ میں اس پر آگومنٹ چل رہا تھا ہماری پی آئل ابھی ایسے ہی پینڈنگ تھی انہوں نے ونٹر سیشن میں جب بریک چل رہی تھی انہوں نے ایک آرڈر لے لیا وہاں سے اس آرڈر کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ چلا گیا کہ اس آرڈر کی وجہ سے جسٹس تاشی اور ان کے رجسٹران نے ان کو بتایا بھی تھا that there's a matter pending yet he gave an order that there is no more investigation is this case is required so to challenge that we have to go to supreme court so the matter is pending today in supreme court پہلے تو جب ہم نے آپس میں جو ہمارے friends تھے کیونکہ جو یہ بک کا title بھی ہے do you remember کنان پوشپرا یہ بھی start ایسے ہوا کہ جو اس کی کواثر ہے سمرینہ انہوں نے مجھے فون کیا تھا اور انہوں نے مجھے سب سے پہلے یہی سوال پوچھا یہ چشی کنان پوشپرا یاد تو میں نے کہا ہاں یاد ہے تو اسی سے start ہوا basically that question just started it all اسی لئے اس بک کا title یہ یہ ہے do you remember کنان پوشپرا because it started it تو میں نے کہا ہاں یاد ہے تو اس نے کہا why don't we do something about it so i said is there a scope to do something she said yes we have discussed here at CCS and i think we can do a public interest litigation would you be interested میں نے کہا yes کیونکہ this is one chance جو مجھے مل رہا ہے to be associated with something you know to stand for something so میں نے کہا ہاں تو اس نے کہا we'll also need to garner more support we need this to be a women's collective i said fine تو ہم نے کیا کیا within our own friend groups and اپنی family میں دیکھنا start کیا کی کون کون انٹریسٹڈ ہوگا to come forward initially تو سو اورتے لڑکیاں ہمار ساتھ جڑ گئی اس پی آئیل کے لئے لیکن جب ہم نے وہ فائل کیا تو ہمیں کہا گیا کہ identity proof چاہیے ہاں سب کے کیونکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ is it like are these for real تو اس ٹائم پہ افرا was like taking care of all these all this stuff جہاں پہ وہ identity proofs وغیرہ دیکھ رہی تھی اور تب ان کی ماں جو ہے اس نے ان سے پوچھے کہ انطلب سے کیا شکرہ what are you doing with these identity eye cards the co-authors تو افرا نے تب ان سے کہا کہ یہ ایسے ہے مسئلہ تو آئیم اپیٹیشنر تو ان کی ماں نے پوچھا کہ کوئی بھی پیٹیشنر بن سکتا ہے تو انہیں کہ میں بھی بننا چاہتی ہوں so that was one good thing you know an encouraging step تو اس کے بعد کیا ہوا جب یہ سو سے پچاسی ہو گئے جب identity proof مانگا گیا کیونکہ بہت سارے لوگ دار گئے کہ اب ہمارے identity proofs وہاں ہوں گے تو we might be under surveillance ہم پہ نظر کی جائے گی ہمارا کریئر خراب ہو جائے گا پاسپورٹ بند ہو جائے گا کسی ایک نے کہا کہ میرا پینشن بند ہو جائے گا تو بہت سارے یہ issues تھے but finally in fact ہمارے پاس ایک نون مسلم پیٹیشنر بھی تھی اس میں but also اس کو بھی ویڈرو کرنا پڑا اسی وجہ سے اس کے بعد ہم پچاس لوگ رہے ان میں جن کو ہم نے پورا اچھے سے سمجھایا کہ these are the like repercussions that could be faced and ایسا مسلا ہے and they said we still want to go ahead with it تو اس کے بعد ہم نے 50 women finally submitted the PIL and yeah there was no looking back after that آپ کو کیا لگتا ہے what gives impurity to the forces to commit such crimes state gives impurity to the forces what else can be the reason اس کا shortest answer and best possible answer گئے لگے ہیں آپ کی state administration آپ کا justice system ان کو ایسے defend کرتا ہے وہ یہ crimes کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ انکرے ہو جاتے ہیں وہ یہ crimes یہاں بھی کرتے ہیں باقی states میں بھی کرتے ہیں so state کے بغیار کوئی reason نہیں ہو سکتا ہے اور خاص کر جب ہم نے یہ فائل پوری پڑی ہے یہ کتنی well documented ہے سکتا ہے جو ریپ ہے جو ریپ ہے کلی پہ ایسا کچھ پیٹریارکل mindset ہے یہ ہم نے بار بار ڈسکس کیا ہے بک میں بھی اور میں بار بار کہتے آ رہی ہوں کہ پیٹریارکی has been used by the oppressor you know to break people whom they occupy کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا جیسے ہم نے بک میں بھی لکھا ہے جیسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ریپ use ہی کیا جاتا ہے as a tool to break the community کیا ہوتا ہے ہم as a patriarchal society attach کرتے ہیں honor with women تو ہم کیا کرتے ہیں we make them vulnerable ہم نے اپنا جب honor ان کے کندوں پہ ڈال دیا تو کیا ہوتا ہے جو کوئی بھی باہر والا ہے they know how to break the community oh community کو توڑنا ہے let's use the women ان کا rape کر دیتے ہیں تو community خودی ٹوٹ جائے گی تو اس وجہ سے even اس case میں جو rape was used as reprisal for the villages for supporting militants تو اس وجہ سے یہی patriarchal notion of shame and honor جو ہم associate کرتے ہیں ایک عورت کی body کے ساتھ ایک عورت کے ساتھ اس کو use کر کے بہت easily ایک oppressor جو ایک occupied جو توڑ دیتا ایک community کو اور اس کا occupation ہے وہ کافی خود کو مطلب it becomes in their eyes it becomes justified because they know people won't talk about something as grievous an offence as rape whereas جو sexual violence against men جو کافی use کیا گیا ہے کشمیر میں بھی it is used to break an individual جہاں پہ آپ دیکھیں گے اتنے different narratives ہیں اگر ایک آدمی کے خلاف sexual violence use کی گئی ہے تو صرف اس کو کی yes because unfortunately we are so patriarchal that we shouldn't have been I have said this time and again کوئی بھی ایسا trait جو support کارتا ہے occupation کو یا اپریسر کو ہم میں ہونا ہی نہیں چاہیے because when we do not give them a chance کہ ہمارے پاس you know you consider women as human beings like you and equal players or and if we do not make patriarchy a tool چو ki وہ آسانی سے use kar sakte hai there would be a huge difference that you know we can see because absolutely patriarchy has been used against us most of the loge kate hai ki ji rape is a very sexual thing it's not it's a very it's something that has everything to do with power to jab a civilian fact that he is the alpha male through a woman's body and exactly same pattern used on a larger scale conflict zone may ya war zone may by the oppressors and the occupiers and us mein kya hota is to break the larger society the resolve and resistance of the society and the things that one موسیقی